نواز شریف حساس قیدی ہیں بیرک کے اندر مشاکت لی جا رہی ہے نواز شریف اپنے کمرے کی دیکھ بھال کرنے کے ذمہ دار ہوں گے انہیں اپنے کمرے تک محدود رکھا گیا ہے آئی جی جیر خانہ جار شاہی سلیم بیگ نواز شریف کے خاندان کے افراق کو ایک گھنٹہ ملاقات کے لیے جازت مل گئی مریم دواز حمزہ شیباز اپنی دادی کے ہمراہ کل کوٹ لگ پہ جیل میں ملاقات کریں گے نواز شریف سے ملاقات کے لیے جازت دی جائے نونڈی کے ڈوائزی کمیٹی کی محکمہ داخلہ کو درخواست مزرشتہ ہفتے بھی کسی پاتھی رہنما کو نہیں ملنے دیا گیا درخواستہ مطل سرکاری زمینوں پر قبضے کا الزام کھوکر برادران کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا کھوکر برادران نے جائدادوں پر کتنا ٹیکس دیا کتنی گاریوں کے مالک ہیں میک میں انٹی کرپشن ایک سائز سے ریکارڈ طلب کر لیا سیف کھوکر نے زمینوں کا ریکارڈ انٹی کرپشن میں جمع کروا دیا افضل کھوکر اور سیف الملوک کھوکر طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے شہر کی سب سے بڑی صفائی کمپنی کا اپنا صفائیہ فنڈز ختم لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی تباہی کے دوہانے پر پہنچ گئی کمپنی دیوالیا ہونے پر شہر کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا خزانہ خالی ہونے پر دو ٹورک کنٹریکٹریس کا کام سے انکار کمپنی نے پنجاب حکومت سے ایک ارب چودہ کروڑ روپے مانگ لیے نیب نے ایف بی آر سے حبیب رفیق پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کا ریکارڈ طلب کر لیا ایف بی آر سال دوہزار ساتھ سے انکم ٹیکس کا تمام ریکارڈ نیب کو جمع کروائے گا نیب کو تمام ریکارڈ آج جمع کرائی جانی کا امکان عوام کے لیے اچھے خبر گورنر ہاؤس کے بعد ریسٹ ہاؤسز بھی کھولنے کی تیاری وزیر سیاحت پنجاب کی زیر ستارت سیکرٹری سیاحت کی آفیس میں اہم ازلاس سیاحتی مقامات پر باقے ریسٹ ہاؤسز کی دس دید میں ریپورٹ طلب مچھلی مارکٹ مسائل کا گھر بیماریاں بانٹنے لگے گندگی تافل اور کیچر سے مکینوں کا جینا محال فش مارکٹ اور اندرون شہر سے تیجابوزات کے خلاف آپریشن کرنے کی تیاری عبدالعلم خان کی زیر ستارت تیجابوزات سے متعلق قائم کردہ خصوصی کمیٹی کا اثلاس سرکاری آرازی پر ایک انچ کا قبضہ بھی برداشت نہیں ہوگا سینئر وزیر کی گفتگو اشتیال انگیز تکاریر مظاہروں میں املاک کی توڑ پھوڑ تیری کے لبیک پاکستان کے سربراہ خاندیم حسین ریزبی سمیت چار ملزیمان کا بیس دین کا جسمانی ریمان منظور چار دین کا ریلیف پھر وہی عذاب بجلی چلی گئی بجلی آگئی کی کہانی بجلی کا بڑا پرییک ٹاؤن آدھا شہر بجلی سے محروم ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کی لوشیڈی کا ازدیت ناک سلسلہ پھر سے شروع اسلامپورا گلشن راوی سبزازاد اکبال ٹاؤن مغلپورا دھورپورا شادرہ اور شاک باک سمیت بیشتر علاقے آٹھ گھنٹے سے بجلی سے محروم معاملات زندگی شدید متاثر کئی علاقوں میں پانی کی قلت کا سامنا سردی اور دھوند میں لیسکو کا سسٹم جام لہور کے پانچ سو پچاس سے زائد فیڈرز برن گھڑڈو بللو کی اور بھککی پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوات نے کمی لیسکو کا کوٹ آبھی آدھا رہ گیا شہر میں دو ہزار میگا وارٹ بجلی کی سپاہی جاری ہے نہرو بھککی اور بللو کی پاور پلانٹ کی بندش کے باعث بجلی کی پیداوات کم ہوئی لیسکو حکام شہر میں کڑاکے کی سردی یقبستہ ہوا اے سبکی اوقات میں دھوند کا بھی راج پر قرار بادل اور سورج کی آنکھ مچولی سے ٹھنڈ مزید بڑھ گئی درجہ 33 ڈگری سینٹی کرٹ نیچے آگیا میک میں موسمیات نے باران رحمت کی نویت سنا دی روامہ باریشوں کے تین سے چار سپیل ہوں گے دریکٹر میک میں موسمیات فضائی اور زمینی راستے دھوند میں گم پلائٹ آپریشن چھے گھنٹے بند رہنے کے بعد بہال تیرہ پروازیں اڑا نہ بھر سکی تیرہ پروازوں کی روانگی میں گھنٹوں تاخیر لاہور آنے والی تمام ٹرینے بھی تاخیر کا شکار رات سے بند موجبے بارہ گھنٹے بعد صبح کی آنہ بجے کھول دی گئی ٹرافی کی روانی متاثر گیس پریشر میں کمی چولھے تھنڈے پڑ گئے لپی جی مافیا کی چاندی 120 کلو روپے فروغ ہونے والی لپی جی 150 روپے کلو پر فروغ چاری شہریوں کے انتظامیاں پر شکایہ کیاں بار متبادل اندھل لکڑی اور کوئلے کی مانگ بھی بڑھ گئی لکڑی 800 روپے فی من اور کوئلہ 70 روپے کلو پر روغت ہونے لگا اعتصاب ہر صورت ہوگا بلیک مل نہیں ہوں گے ہمارا قصور نہیں کرپشن کی گاجریں کھانے والوں کا علاج ہو رہا ہے صبح وزیر فیاض الحسن چوہان کی پھر سے مخالفین پر لفظی کو لاباری بولے کہ دس سال کرپشن کی بارات مفاہمت کی ٹرین پر سوار رہی دو ہزار اچھارہ کے الیکشن نے مفاہمت کے ٹریک کو روپ دیا کوئی تبدیلی نہیں آ رہی آپوزیشن کو اسی تنخواہ پر کام کرنے پڑیں گے الحمرہ میں فنکاروں میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریف سے خطاب کوئی کسی کی حکومت نہیں گرا رہا اگلے پانچ سالوں میں پنجاب کی پوری آبادی کو ساخ پانی ملے گا گورنر پنجاب چودری محمد سربر کا دعویٰ بولے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو تو جیل میں ساخ پانی مل رہا ہے رمہ سال تمام یونیورسٹی سولر سسٹم پر کرنے کا اعلان کسی یونیورسٹی میں سفارشی وائلس چانسلر نہیں لگے گا چودری سربر کا تقریف سے خطاب کینگ ایڈبر میڈیکل یونیورسٹی میں مقبول احمد بلاغ کا سنگے بنیاد سکتیا وفاقی وزیر خارجہ شاہم امود قریشی کی گورنر پنجاب چودری محمد سربر اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقات گورنر پنجاب سے سیاسی امور پر تباد لائے خیال جنوبی پنجاب کے لیے الہیدہ سیکیٹریٹ اگلے سال عمل میں آئے گا ترکیاتی پروگرام بھی الگ ہوگا وزیراعلا پنجاب کی وزیع خارجہ سے گفتگو وفاق کے بعد پنجاب میں بھی یوٹرن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنٹ شیپ پر پڑے بھریک تھو کا امکان حکومت حمزہ شہباز کو چیئرمنٹ شیپ دینے پر رازی چیئرمنٹ شیپ کے بدلے قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل اور قانون سازی میں معافلت مانگنے کا فیصلہ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کو پی ٹی آئی کی عادت سے گرین سکنل بھی گیا اسمبلی کے ازلاس سے قبل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مزاکرہ کا امکان وزیراعظم عمران خان کے استاد جیفری ڈیگلسن لینڈ انتقال کر گئے جیفری ڈیگلسن نے پچیس سال ایچیسن کالیج میں خدمات سرن جانتی ایلڈی ایرگنیو ونسکی میں بھی غیر قانونی تعمیرات چون ست کنال پندرہ مرلے پر گیارہ بنگلوں کے نقشوں کی غیر قانونی منسوری کا انٹر شاپ ایلڈی ایرکا تحقیقات کے لیے میٹوپولٹن کارپوریشن کو مراسلہ جاری فوڈ اتھوچی کی پابندی نظر انداز بڑے دیپارٹمنٹل سٹورز پر کھلے مسالوں کی فروغ جاری کینٹ جوہر ٹاؤن کے سٹورز پر دھڑلے سے کھلے مسالوں کی فروغ کھلے آم مسالوں کی فروغ سے قیمتے بڑھیں گی مہنگائی کے مارے شہریوں کے لیے نیا زاف پیکنگ والے مسالوں کی قیمتوں میں زافے ہونے پر شہری برہم کھلے مش مسالوں پربابندی پنجاب بھرگ میں کریک ڈاؤن ہزاروں کلوں ملاوتی مسالہ چانچ سب لاہور زون 141 مقامات کی چیکنگ ملاوت کا ناسور ختم کرنے کے لیے سخت سے سخت فیصلے کرنا ہوں گے ڈی جی فوڈ اتھارٹی زلین تزامیہ کا گوندل چوک چندری روڈ اور ٹھوکر نیاز بے کے اطراف میں تجابوزات کے خلاف آپریشن پکتہ سٹرکچرز تھڑے اور شیر مسمار چائنہ سپیم گوجرپورا میں بھی کارروائی چار کروڑ پر مالیت کی پینتیس ملہ راستیوہ گزار در والی پکتہ تامیرات مسمار ایک کنار دس ملے اور پانچ ملے کے پروٹ سے کبزہ ختم ماروپ آلومی دین مولانا تارک جمیل نیجی ہسپتار نے زیرے علاج تبیعت بہتر قرار مولانا تارک جمیل کو گزشتہ روچ انجیو پلاسٹی کے دوران سٹنٹ ڈالا گیا آج ہسپتار سے ڈسچارٹ کیے جانے کا امکان ہے چھٹی کے باوجود نیجی سکول کھولنے کا معاملہ مہمہ تاریمین ایکشن احکامات نہ ماننے پر پر پرائیوٹ سکولوں کو چلمانا اور شوکاس نوٹس چاری کرنے کا فیصلہ ڈسٹرک ایڈیوکیشن ایتھالجی کا اپنی افسران کے خلاف بھی کارروائی کا اندیا سکولز کھلنے پر مقلق افسران کے خلاف کارروائی ہوگی دہی اور بنیادی مراکز سیحت میں کمیونٹی سطح پر پرائیمری ہیلتھ خدمات کے استحکام کا فیصلہ سبائی وزیر سیحت ڈاکٹر جاسمند راشد کی زیرے صدارت اجلاس بڑے ہسپتالوں کی کوالٹی امپروپمنٹ ٹی میں دہی مراکزے سے حد کا دورہ کریں گی ڈاکٹر یاسمند راشد کی گفتگو پنجاب پولیس کی ورڈی کیسی ہوگی معاملہ پھر چھہ ماہ کے لیے لٹک گیا نئی ورڈی کے لیے ڈی آئی جزل فکار حمید کی سربراہی میں کمیٹی تشکیت پرانی ورڈی بحال نہ کرنے کا پیصلہ نئی ورڈی میں نیلے رنگ کو شامل کرنے کی سفارش ہائی کوٹ میں ججز کی بارہ سامنے خالی فیصلوں میں تاخیر سے بھکلا اور سائلین پریشان زیر التوہ مقدمات کی تعداد ایک لاکھ پینس سٹھ ہزار تک پہنچ گئی مقدمات کی سمات کے لیے صرف اٹھاویس ججز موجود صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کے خطاب کے دوران تارک نامی شہری کی پولیس کے خلاف شکایت پولیس اہلکار دھمکیاں دے رہے ہیں انصاف نہ ملا تو خوص سوزی کرلوں گا متاثرہ شخص کی گکتگو صوبائی وزیر متاثرہ شخص کی دادرسی کی بجائے چلتے بنے متاثرہ شخص موتکتا رہا بھارتی شہری مالی ساسن کی لاہور کی نیچی ہسپتال میں کامیاب بیٹریوٹک سرجری سینتی سالہ مالی ساسن کی پہلی سرجری بھارت میں ہوئی جو ناکام رہی ڈاکٹر مواز نے خاتون کی دوبارہ کامیاب سرجری کی خاتون کا وزن ایک سو پچاس کلو گرام ہے جو کم بو کر اسی کلو رہنچائقہ بھارت میں سرجری سے صرف پندرہ کلو وزن کم ہوا تھا گراس روٹ پر کھلاریوں میں ٹیلنٹ ہنٹ شروع پنجاب میں سیون گیمز کی تیاریاں کوچنگ کیم کا بھی آغاز پنجاب فوٹبول سٹیڈیم اور نشتر پاک سپورٹ کمپلیکس میں ایتنیرز کی ٹریننگ جاری گلوکار علی عباس کا نیا گانہ اللہ جاندہ ریلیز موڈل زویا علی نظامی کا نمائی کردار گانے کا میوزک آیا سولو اور نکی علی نے ترطیب دیا ہے موسیقی